کہانی تفلیقیت کا پہلا سفر سب سے پہلے تو ہم کہانی پہ بات کرتے ہیں ان کے تفلیقیت پہ بات کرتے ہیں سفر پہ بات کرنے کے لئے یہ بات میں ایسا کہتا ہوں کہ جب انسان اس پورا عرص پر آیا تو اس نے زندگی کا ایک طبیل وقت جانوروں کی طرح سے گھرا اور اس نے اقتدام میں جو چیزیں سیکھی وہ اپنا دفاع سے گھرا جانوروں سے اپنا دفاع موسموں سے اپنا دفاع بارشی میں تو کیسے بچنا ہے بروپاری میں تو کیسے بچنا ہے جانور حملہ آور میں تو کیسا بچنا ہے اس نے پتھر سے نیزے بنائے پتھر کو تراش کر لڑنے پھرنے والی تاکہ وہ سروائیب کر سکے اس نے آج جلانا سی کی سرکیوں میں آگ اس کے سروائیب لیکن انسان نے قبلیل وقت اپنی بخار کی جنگ رٹھتے ہو تہذیر کا سطح اور کچھ سب شروع ہوتا ہے جب کچھ لوگوں نے یہ میں اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا میں اس کے تحریری ایویڈنس دینے کا تیار ہوں جنگلوں میں آرٹ جلا کر اور اس آرٹ کے شوروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جانور کی تصویریں بنائی اسکیچ بنایا شیڈو بنایا تصویر تو نہیں بات کرتی اور دوسرے اینڈ پر کوئی ایسا سمودھ سرفیس کوئی ایسی چیز رٹھ کر اس پر وہ جانور یہ جانور نے اس کے کام ہے یہ لوگڑی ہے یہ اندروش ہے اور دوسرے نے منایا اور پھر وہ نے کہا کہ تلرائی ہو گئی پھر وہ آوازیں نکالی لڑنے کی کہ کچھ گویا ایک دھوری سی نامکمل سی پہلی کہانی انسان نے گئے یہ تحذیر کا تہا سکتا کہانی یہاں سے آگے بڑھتی ہے اور میں اس بات پر اکثر حیران اکتا ہوں کہ اس وقت جب دنیا میں کوئی سائنسی تربی نہیں تھی ایجادات نہیں تھی راستے نہیں تھے پکڑنڈیوں پہ سفر ہوا کرتا تھا یہ گاہیاں نہیں تھیں سانسپورٹ نہیں تھیں اور جب ایک بستی میں رہنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ چند کوست پہ دوسری بستی ہے اس میں کون رہتا ہے انسان دیکھ اس کے ساتھ اتنا دعا لکھا تب بھی ہر بھر میں ہر بستی میں کوئی کہانی سنانے والا ضلور موجود ہوتا تھا یا دالیاں یا خانائیں یا بستی کا کوئی بزرگ شام کو سب جب ہوا ہو جاتے ہیں اور کہانی سنائی جاتے ہیں تو ہے نہ سوچنے کی بات کہ اس بستی کو نہیں پتا وہاں کون ہے اس بستی کو نہیں پتا وہاں کون رہتا ہے پر کہانی سنائی جا رہے ہیں اس کا حطرت یہ ہے کہ کہانی فطرت نے انسان کی سلشت میں اتاری اور بہت زمانہ بعد جب انسان نے بہت کچھ سیکھ لیا بہت کچھ جان لیا تو اسے پتا چلا کہ یہ کہانی تھی جو ایک محدود دنیا سے کرہنے والوں کو نکال کر دور کی دنیا میں لے گئے ایک بچہ جس نے سنا کوہ کاف کے پہاڑ کا ذکر تو پہلی بار اس نے سوچا نا ایک ویجولائز کیا کہ کوئی جگہ ہوگی کوئی کا جہاں بہار نہ ہو تو گویا اس نے اپنی دنیا سے نکل کر سوچنا شروع اس طرح سے انسان پہلے اپنی اس دنیا سے اپنے اس دائرے سے نکلا اور اس نے اندازہ رگایا کہ کوئی بہار کی بھی دنیا ہے اور اگر یہ اندازہ کو نہ لگاتا ہو تو انسان کبھی مہمات کے نکل سکتا کبھی نہیں نکلتا کسی ایڈونچر کے نکل سکتا کبھی نہیں نکلتا تو کہانی نے انسان کو بنیادی طور پر تخیل سوچنے کا اور نئی چیزوں کو سوچنے کا ایک دنیا وہ ناستہ دکھائے کہانی بچے کی زندگی کی اہم قریم چیز ہے اور مجھے ایک شخصیت کا نام یاد نہیں آرہا جس کا قول ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان میں اسے مانتا ہوں جو بچوں کو کہانیاں ساکتا ہے اور کہانیاں دیکھتے ہی دیکھتے کتنا بڑا مضمون ہو گئی ہے کہ دنیا بھر ہی چھوٹے سکونوں میں خاص طور پر جہاں مانسری ہے جہاں چھوٹی کلاسس ہیں سٹوری ٹیلنگ کا مضمون اب ہر جگہ سٹیپش ہو گیا ہے اصل میں یہ بات یار رکھی جائے کہ بچہ چھوٹی عمر میں اس کی ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ چیزوں کو سمت اور قبول کرتی ہے اور لائف ٹائم کے لیے یہاں پر محفوظ کرتی ہے تو چھوٹی عمر میں اس بچے کو ایسے تصورات دیے جاتے ہیں کہ جو اس کی زندگی کو مسکت رف پر ڈالتے ہیں ہم کیوں کہانی سوراتے ہیں بچے بنیادی طور پر ہمارے دو تین مقاصد ہوتے ہیں ایک سوچنے والا ذہن وجود میں آئی ہے ایک سوال اٹھانے والا ذہن وجود میں آئی ہے ایک کجزیا کرنے والا ذہن وجود میں آئی ہے اور جب مائن ان چیزوں کی طرف چل پڑا ہے اور اس نے کچھ سوچا اور پھر ایک سوال اٹھایا اور پھر اس کے جواب کی جو اس پر جو نہیں چل پڑا تو اس پر نئی دنیایں منکشف ہو جاتی ہیں میں مثال دیتا ہوں ایک بچہ ہاسٹل میں بیٹھا ہوا چاور پکا رہا ہے تو وہ ڈھگنا جو ہے سٹیل کرکی کی دیکچی ہے ڈھگنا اپنی جگہ سے سرکھ لیا پراسل تو وہ طالب نے سوچ آٹھی کی اپنی جگہ سے سرکھ لیا کون سے خورت تھی جس نے نورے کے اسٹیل کریں میں ہاری ڈھگنے کو اپنی جگہ سے اڈا دیا ڈھٹنا سرکتے ہیں انہیں ہزاروں لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے آئیس تک دیکھا ہوا لیکن سوئی کسی ایک یہ ڈھٹکے ہیں اب جب اس نے اس پر غور شروع کیا اور اس کی سوئی اٹھتی رہی تو پتہ چلا یہ بھاپ ہے اور بھاپ کی اپنی اقوت ہے ایک چیز کو سرکھا سکتی اچھا تو اتنی بھاپ اگر ایک چیز کو سرکھا کر رہی کہاں سے یہاں تک لے جا سکتی ہے تو کتنی بھاپ سے ہم ایک بڑی بڑا کام لے سکتے ہیں یہ ریسلٹ چلتی رہی کہ یہاں تک ایک دن اس نے انجن ایجاب کر لیا اور وہ اسی کے نام سے بھاپ کا انجن دنیا کا پہلا بھاپ کا انجن جس نے ٹرین چلائی اس ٹیپن کے نام سے تو میں نے کہا نا کہ اگر اس کا ذہن سوال کرنے والا نہ ہوتا سوال اٹھانے والا نہ ہوتا اور پھر سوال کی جستجو میں چلنے والا نہ ہوتا تو شاید کو انجن ہی جاتا نیوٹن کی نساتے ہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں اب آپ میں کہتا ہے وہ ان سیف گرتا ہے اچھا ہم سب نے کسی نے سیم کرتے دیکھا ہوگا انجن آم گرتے میں دیکھا ہوگا انجنے پتھر گرتا ہم نے دیکھا ہوگا انجنے سوال نہیں اٹھائے اور اس سے بہلے بھی کسی نے نہیں اٹھائے لیکن نیوٹن نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ ہے سیف زمین میں کیوں گلے اس طرف کیوں نہیں ہے خالی ہے یہ جناب وہ بھی اوبر بھی خالی نہیں اب اس کی بسوئی اٹک دے گا اور یاد رکھیں سوچنے والوں پہلی نئی دنیایں بہت مشروع ہوتی ہیں اور جب اس سوچا 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 اور بدا کششے سے گلدر یاد کریں ایسی سائنس جانبی بند بند محثالیں ہمارے سامنے ہیں ہم ضرورتاً کچھ بتا دیتے ہیں اس میں سے جس سے آئیڈیا ہو کر وہ لوگ جن کو بچپن میں کہ نانی اور دادیوں نے کہانیاں سنائیں جن کو کہانیاں پڑھائیں یہاں میں ایک بزاعت اور کر دوں کہ کہانی دکھانی نہیں کہانیاں تو سنانی ہیں اور یا کہانیاں پڑھانی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کہانی سناتے یا بتاتے ہیں تو سننے والا اس کے کریکٹر سے ست بسط بنا رہا ہوتا ہے مثلا ہم نے کہا جادوگر تو آپ سب کے جادوگر بچے کے جادوگر بھی الگ الگ آپ کے جادوگر میں پہنی ہوگی ان کی جادوگر میں کارا چوبہ پہنا ہوگا آپ کے جادوگر کے دانس پڑھے پڑھے ہوگے آپ کے جادوگر کے دانس پڑھے پڑھے ہوگے ایک سوچ کا ایک تخیر کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا نا یہی مقصود ہے کہ بچہ سوچنا شروع کر دیں اور بچہ ایک نئے راستے کی طرح آئینسٹائن سے کسی نے پوچھا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اگر ہم چاہیں کہ بچہ ہمارا بہت جینیس ہیں بہت زہین ہم کیا کریں تو اس نے کہا کہ اسے فیری ٹیل سنائے اور ہمیں کہا اگر ہم چاہیں آپ کی طرح بہت جینیس ہے تو ٹوائر سٹائن نے کہا تو اس کو اور بھی فیری ٹیل سنائیں یہاں ایک بزار کر دیں یہ نہیں کہا فکشن سنائیں یہ نہیں کہا سٹوری سنائیں یہاں فیری ٹیل سنائیں یاد رکھیں وہ کہانیاں جن کے کریکٹر ایکزسٹ نہیں کرتے بچہ جب اسے سنتا ہے تو وہ ان کریکٹرز کو بناتا ہے وہ اپنی شہزادی بناتا ہے اپنا بادشاہ بناتا ہے اپنا دیو بناتا ہے اپنی چونیل بناتا ہے یہی تو مقصود ہے کہ اس کی امیجینیشن کا سفر شروع ہو جائے تو وہ ویجولائزنگ کا ایک سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ایک امیجینیشن کا سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو ضروری ہے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں ہماری کے پاس صحیح میں رکھئے گا کہ اس پر دنیا بھر کے دارے اور بچوں کے حوالے سے معاہرین متفق ہیں کہ چھوکے عمر کو جو بچے ہیں وہ جلدے جلدی چینج ہو رہے ہوتے ہیں فیسیکلی بھی میٹلی بھی دیارا ہم کو مختلف گروپس میں تقزیر کر دی ہے ہم بڑے بڑے گروپس یوں کر سکتے ہیں کہ وہ بچے جو ابھی سکول نہیں جاتے ہیں اس کی کہانی کچھ اور ہے وہ بچے جنہوں نے ابھی سکول جانا شروع کیا ہے اور وہ بچے جو ابھی پرائنری سکول میں پڑھ رہے ہیں اس کی کہانی کچھ اور ہوگی اور وہ بچے تو سکنڈری کلاسز میں آگے ہیں دنیا میں جتنا بچوں کے لیے کام کرنے والے لوگ میں لیڈی برڈ ہے پرنرس ہے اینڈرن ہے اور نام دیتے چلے جائیں یہ اب اپنی کتابوں پر دکھتے ہیں کہ اس ایج گروپی میں یہ کہانی ہے تو میں یہ ضرور میں سوچ رہا تھا کہ میں ریکوست کروں گا کہ میں سکول سے میں آپ کی ہیلپ کروں گا کہ ہم کہانییں جمع کریں اور اس کی گروپ ہی کریں اور پھر جس ایج گروپ کے بچے ہیں ہم ان کو وہ کہانیوں پڑھنے کو دیں یار رکھیں کہانیاں دنیا میں لاکھوں کروڑ ہیں لیکن ہر کہانی اٹریکٹ نہیں کرتی ہے ایک اچھی کہانی کا نکل کر آنا یہ آسان کام نہیں ہے ایک کہانی جس میں آپ کا بچہ انگولز ہو گیا ہے بچے نے سوال اٹھا دیئے بچے نے سوچنا شروع کر دیا آپ کو اچھی کہانیاں تو آپ نے کہانیاں لاکھوں سنیوں کی لیکن علی بابا چالیس چور ایک ہی سنی ہے حالادین کا چراب ایک ہی سنی ہے تو جو دنیا کی معروف مشہور کہانیاں ہیں وہ مردود ہیں لیکن اچھی کہانیاں اچھا بات یہ ہے کہ کہانی کے مطالب میں آپ کو تمہارا صاحب بتا دونی کہانی ہے مجھے نہیں پتا یہ نارمالی تو ہم یہ باتیں اپنے اس ٹریننگ پروگراموں میں بتاتے ہیں جس میں ایسے لوگ آتے ہیں جو کہانی نگار ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا اسٹریکچر کیا ہے کہانی کو اس پر چانچ دینا چاہیے کہانی سب سے پہلے کردار کہانی کے کردار کہانی کے لیے کہانی کے لیے دو کردار کم سے کم ضروری ہیں لیکن دنیا کی جو گنیس بک میں یا اور مختصر ترین کہانیاں اس میں بھی ایک کریکٹر ہے اور دوسرے کسی کریکٹر کی ہونے کا احساس پایا تک ہے تو یہ سندہ سے پھر نمبر دو ہے مکال ما نمبر تین ہے کانفلیکٹ کانفلیکٹ کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں کہانی اپنے شروع میں ہی آراز میں ہی کوئی مسئلہ پیدا کرتی ہے اگر مسئلہ پیدا کرتی ہے اگر بادشاہ کی بیٹی کو جے اٹھا کے نہ لے جائے تو یہ تجسس کیسے پیدا ہوگا ہے کہ ہے ملے گی وہ بچی ملے گی یا نہیں اب کون بہادر اس کو لے کر آئے گا یہ تجسس ہی تو کہانی کے ان تک کے لیے جاتا ہے نا تو تجسس تو پہلا ہے کنفلیکٹ اور اس کے بات ہے تجسس جو میں نے بھی کہا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اے آتی ایک نہیں آتی اس کے باتے تہیور یہ اردو کا کچھ گاڑے لفظوں تو ہی ہم ہیڑک میں ڈالتے ہیں اس میں ایسے مول آئے جس میں آپ ہیران ہو جائے جی اور اس کے بات پھر ہے کلائمکس کہانی اپنی ملمنی ترجہ اپنے درستہ ایپی اینٹ بھی ہوتا ہے ایٹرجنک اینٹ بھی ہوتا ہے تو یہ کہانی کے سٹیکچر ہے میں نے یہ باتیں اس کی بھی یہ سورٹ کر بھی نہیں ہیں تیچس موجود ہیں تو اپنی کہانیوں کو بھی انسارٹروں پر چیک کر لیں کہانی اپنے اس اسٹیکچر پر پوری طرح سے ڈیزائن ہو گئی ہے یا نہیں اب میں نے موضوع کہانی کے ساتھ تخلیقیت کا ہے کہتے ہیں تو لفظ تخلیقیت کی نقصہ پور سمارٹن کرنا ہوں تخلیقیت جیساں انگلیش میں کریٹیوٹی یا کریٹیو اس صرف کو جو کریٹیوٹی کٹ آف کو کہتے ہیں آپ اس ان کے حیرت ہوگی کہ اٹھانی سجی تک یہ لفظ صرف اللہ کے بھی بھی بولتا ہے کیونکہ کریٹیوٹیو کے معانے ہیں coming into being from nothing چیزوں کا آدم سے وجود میں آنا ہے انسام کو ہی لافت کھا اللہ ہی لافت کھا اب بات یہ کہ بھی یہ تاریخy تھی لیکن اٹھارہی صدی میں یورپ میں کسی ایڈوٹائزنگ ایجنسی میں پہلی بار کسی آرٹسٹ کو آرٹ ڈائریکٹر کریئیٹیو آرٹ ڈائریکٹر کا نام دیا گیا اور اس کے بعد اس پر بحثیں بھی بھی لیکن یہ لفظ قبول ہوا اس وضاحت کے ساتھ کہ جب ہم انسان کو کریئیٹیو کہیں گے تو اس سے مراد دراصل وہ ہوگا کہ جو چیزوں کا نیا کامبینیشن دے جو اس سے پہلے ایجزیسٹ نہیں کرتا جو پسند کیا جائے دیکھے نا جی میں اگر یہ ٹراؤزر کی جگہ کمیز اور کمیز کی جگہ ہے ٹراؤزر پہنے دوں تو وہ تو نیا گیا پسندیدہ نہیں گیا تو مزا پڑے گا میرا تو بات یہ ہے کہ کوئی دیا کام جو پسندیدہ آتا ہے جس سے آسانیاں نکلیں جس سے نئی راہیں نکلیں تو وہ کام کریئیٹیو کہیں گے تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم انسان کو انسان کے بچے کو اگر چھوٹی عمروں میں کریٹیوٹی کے راستے نہیں دکھائیں گے تو وہ آگے جاتا بڑے کریٹیوٹی نہیں کر سکتا یہ سارے راستے چھوٹی عمروں ہم سب کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو ایزی لے دیتے ہیں آپ کا بچہ کہاں پڑتا ہے وہ ابھی تو ذرا چھوٹا ہے نا بس مہلے بھی پہلے جاتے ہیں دیکھ باجی ہم کے لئے چلتے ہیں ارے ابھی نوچھ ہوتا ہے ابھی تو وہ سب کچھ ہے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے بیٹیوٹی مجھے کوئی بتا دے کوئی یہ کہہ میری فصل عالی شان ہوئی لیکن فصل لکھانے سے پہلے میں نے اس کی گوڑی نہیں کی تھی اور میں نے اس کے حل نہیں چلایا تھا اور میں اس کو پانی نہیں دیا تھا لیکن فصل بڑی شامتہ رہی ہو ہی نہیں سکتی بنیادی کام سب چاہیلے کرنا پڑے گا کوئی مجھے بتا دے میں بنیاد تو نہیں کھو دی تھی ایسی دیوار سے میں ایک مہینہ نہیں جب سکتی گر جائے گی تو اچھے چھوٹی عمر کے پچھے اتنے اہم ہیں ہماری پیسٹس میں ماریا مانٹسلی کو پڑھ رٹھا ہوگا اب تو اور بھی مائنڈ اور کتابیں اس کے پودو ترج میں بھی آگئے ہیں آپ نے اجازت چہین راکی سمائل صاحب نے اس کے تجمع کی ہے اپنے چار کتابوں کے وہ بہت خوبصورت کتاب ہے میں نے میرے خیالہ سو زیادہ کتابیں اپنے جاننے والی لڑکیوں کو جنگی شادی ان کو دی ہے کہ شادی کے بعد ان کے کام آئے گی ہے نا آپ ضرور پڑھیں یہ کتاب عام نہیں ملتی یہ ایم آئی و ایم سف آفیسی سے ملتی ہے اور اس کتاب ٹھے ٹھر کے پڑھیں ماریا مانٹسلی کہتی ہے بچے کی پرسنیلٹی دو سال میں بن جاتی ہے دو سال میں بچے کی مکمل پرسنیلٹی بن جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو پالش کرتے ہیں جیسے نا ہیرہ آپ کو ملا لیکن وہ نترہ ہوا نہیں ایک پتھر فاؤں ہے پھر آپ اس کو تلاشتے ہیں پھر آپ اس کو ایڈیوکیشن جڑھاتے ہیں پھر اس کو مینلز دکھا کے ہیں اور پھر کو ایک دن ہیرہ چمکتا ہے اپنی جو نا پھر روشان دکھاتا ہے بچے تو بچے کو آپ نے ساری توجہوں سے یا مجھے بتائیں نا میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں پرسنلی جیوس کو جانتا ہوں کتنی پارٹسی فیموریز کو میں جانتا ہوں یہ کتنا یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی بچہ دنیا میں آنے والا ہے ارے ان کے لب و لہجے بدل گئے گھر میں وہ ایک دوسرے سے انترام سے بات کر رہے لگ گئے کبھی غصہ آتا بھی تھا تو لوگ دیا گھر میں خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اچھے موضوعات میں باتیں ہو رہی ہیں گھر کی دنیا بدل گئی اس بچے کیلئے جو بھی دنیا میں آیا نہیں ہے جس کے صرف آنے کا احساس ہو تو بات یہ ہے یہ مہنت ابھی کر لیں بڑے رکھ کر بڑے مسائل سے پر چلیں گے یاد رکھیں اگر کلاس ون میں بچہ ایک مسئلے کے ساتھ چل رہا ہے اور وگر نہیں ہو رہا تو کلاس ٹو میں وہ مسئلہ نبل ہو جائے گا راستی میں اور بڑا ہو جائے گا تو یہ ساری محنت اسی عمر میں کرنی ہے اس سے اہم جانے آپ مستقل کے ڈاکٹر کی انجینئر کی فلوسر کی آپ کسی سوشل برکر کی آپ کسی بہت بڑے انسان کی بنیاد اسی عمر میں دیکھیں میں آپ کو پرسمنٹ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی لیکن میں اگر اس سے کچھ تقویت آپ کو مل جائے یا آپ کو سیکھنے کی مل جائے تو کرنے نہیں چاہیے میں خدا کو حاضر نہ جان کے کہنا ہوں جو بات کہنا ہوں یہ وہ اس میں مطالبہ نہیں ہے نہ میں صرف زورِ بیان کے لیے کہنا ہوں جب میری شادی ہوئی میں نے پہلا جملہ اپنی لیگی سے یہ کہا تھا میں نے کہا تھا اللہ ہم کو نیک اولاد دے ایک بات یاد رٹھنے کی ہوگی اور وہ یہ کہ ہمارے ہمیں غصہ بھی آئے گا ہم انسان کی ہم کسیقت ناراض بھی ہوں گے کسیقت اداس بھی ہوں گے کسیقت خوش بھی ہوں گے لیکن صرف ایک بات ہم نے ایک دوسرے سے کرنا ہے کہ ہم اپنے غصے کے اظہار میں بھی محضر ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کی عزتِ نفستہ خیال رکھیں گے اللہ کا شکر ہے میری بیوی نے بھی ہوں گے میں سنتیس سال اس کا خیال رکھا اور میں قسم نہ کر کہتا ہوں میرے بچوں کو نہیں بتا کہ ماں باپ کی لڑائی کیا ہوتی ہے ماں باپ کی ناراضی کیا ہوتی ہے اس بات کو اپنے لیے سکتا ہے اگر آپ کے شعور غصے والے ہیں آپ نرد پڑھ جائیں آپ نے سمجھایا آپ بتایا کریں کہ آپ کے بچے کی زندگی میں ہمارے محبت بھرے تعلق کی کیا اہمیت ہے اور آپ نے آگے کی بات کرتا ہوں میرے سنتیس سال کا جو کمپرومائز تھا کیا اس نے مجھے کچھ نہیں کیا اس نے بہت کچھ نہیں کیا میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں اتھر کے امرپورٹ میرے خاندام نے کسی انہیں میٹرک پاس نہیں کیا ہے آج میرا بیٹا لانس اور ترکی اور ہیل سے پڑھنے کے بعد اس نے ابھی سعودی ارد کی سپورٹ پالیسی بنائی ہے شہداد شہدادیاں خوشہ ہوتے اس نے جھوکی بیٹی اللہ کا شکر میری بیوی ہوتی میں نہیں کہہ سکتا تھا آپ کو بھی پتا ہے ماں وہ بچے کی تعلیمی بات پسند نہیں کرتی میں ابھی ان کو بتا رہا ہوں میری بیٹی نے لاز انجلیس کی جیل میں امریکن گورنمنٹ سے کہا دیا یہ خیدی جب چھوک کر جائیں گے یہ پھر ٹرائم کریں گے انہوں نے کہا تمہار پاس کیا تجرید ہے میں نے کہا تمہار پاس مورا پروگام ہے اس نے لاز انجلس کے خیدیوں کی تربیت کی اور ان خیدیوں نے اس کا جشن بنایا ایک جیل میں ہے یہ وہ بات کہہ رہا ہے جس کا خاندک تھر کے گاؤں سے ہے اور جس کے خاندان میں کوئی میٹک پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں پھر اس بات کو اس سے جوڑ رہا ہوں کہ ہم نے اس اچیرمنٹ کے لیے اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو بانی تعلق میاں دیلی پر ہونا چاہیے اسے منٹین کیا اور بات آ کہنا ہوں کہ اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کریں آپ کے بچے وہ چوکے چھکے ماریں گے کہ دنیا حیران ہوگی انشاءاللہ ہم ان کی پسنیلیٹی کو ڈیمیج کر لیتے ہیں ہمیں اندارہ نہیں ہوتا جب ہم اس کو بلا وجہ ڈانٹ دیتے ہیں ہمیں اندارہ نہیں ہوتا جب ان کی شاباش کا وقت ہے اور ہم شاباش نہیں دیتے ہیں ہمیں اندارہ نہیں ہوتا جب یہاں ڈانٹ کر گیا اور اس کو وہ ڈانٹ اپنے بچے پر ماں ہی نکال رہی ہوتی ہیں ہم کیا کیا ظلم کر رہے ہیں اس بچے کے ساتھ ہمیں اندارہ نہیں ہوتا کہ بچے نے پانی دیا ہے مجھے شکریہ کہنا چاہی تھا اس کو شکریہ نہیں کہتے ہیں کتنی جگہوں پر قدم قدم برددیاں کرتے ہیں اور اپنے بچے کی شخصیت اپنے گھنے سے جھول آ جائے کمی رہ جائے تو پھر ہم کہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج پر بیدس کمیلیا سے کیا کرتے ہیں اپنی گھن دینا مانیں گے پہلی دستگار اس کا گھر ہے اور اس کے پہلے رولڈ مادل ماں باں ہیں بات میں پہ دوسری دنیا شروع ہوتی ہے تو اپنے گھر کے بائم پر اچھا کیجئے اور میں جو کہانی کے بات کر رہا تھا پھر اس کے آ جاتا ہوں آپ یقین مانیں کہانیاں جادو ہیں میں آنکھ مچوری کا دس سالے بھی کرنا میں نونحال کا دو سالے بھی کرنا میں نے ٹی وی پہ سارے دوست ہمارے سنگ سنگ چلے سیل آنا کے پروگرام کیے میری زدگی بچوں کے لئے وقت ہے اور میں جانتا ہوں کہ بچوں کے لئے کام کرنا میں کہتا ہوں یہ دنیا کا سب سے ہم کام ہے اور دنیا کا سب سے برا کام ہے تو کہانیاں جو ہیں ظاہر میں نے اتنا اثر کہانیاں لکھی میری اپنی دو کتابیں آ چکے میری بھی پانچ کتابیں آ رہی ہیں اور ہم نے ایک سروے کیا آٹھ مجیلی کے زمانے میں کہ وہ بچے ہیں جو کہانیاں پڑھتے ہیں اور وہ بچے جو کہانیاں لکھ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرصہ کہانیاں پڑھنے والے دلچہ آؤس کرنے کی شاہ چیزوں کا اچھا جواب دینے والے ہیں اندر کمیونکیشن سکل بہت اچھا کہا ہے یہ ہم نے سروے کیا تو اندازہ ہوا کہانیاں آپ کو بہت کچھ دیں صرف آپ کو تخیل کی اڑان نہیں دیتی وہ تو دیتی ہی ہے کہانی آپ کو سوچنے سمجھنے کے نہرا سے دکھا دیں کہانی آپ کی پرسنیلٹی ڈیولمپنٹ میں بڑا رول دے کرتی ہے کہانی آپ کو اچھا شہری بناتی ہے کہانی آپ کو میند سکھا دیئے کہانی ماں آپ کی اس سے ترسمت کرنے والا بناتی ہے کہانی لوگوں سے اچھا بڑتاؤ کرنے والا بناتی ہے کہانی لوگوں کے کام آنے والا بناتی ہے کہانی کا موضوع کیا ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کیسا ملا ہے کہانی اہم ترین چیز ہے کہانی پر اہم جانے اور میں بہت ماں سے چاہتا ہوں مجھے نوٹ کرنے کی سوئی چیزیں میں آتے پر سوچ کرنا ہوں کہ مجھے بہت کہانی کے حوالے سے چیزیں یاد آنے کی میرا حیالتان آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کی بیٹی جو تیس پار کے بچے مجھے مجھے اوہ میں ایک ویڈیو رہ گئی میری بیٹی ہے اومیما نامو اس کا میرے تین بیٹیاں ہیں اور دو کی تاریخوں کے بھی چاہتا ہوں کیوں اومیما جو ہے وہ آلہ خان میں آلہ خان یونیسٹی میں ایک ریٹیو دپارٹمنٹ کی ہے وہ وہ انڈسوری سکول آفار کی سے گریجویٹ ہے اور یہاں کی گولڈ میڈلیسٹ ہے اور اس کے پالے ایٹلانٹا یونیسٹری سے پڑھ کر آئی ہے اور بہت آؤٹسٹینڈنگ بچی ہے میں کبھی اس کا کام مجھے آپ کو دکھاؤں گا آپ کے سوشی ہوتے ہیں اس پالہ نے پہری بچی دی اور اس کے امرتین ہوتے ہیں وہ روزانہ اس کو کہانی ساتھ میں آج ہی شوق کر کے آپ کو بھیٹوں گا آپ شیئر سوڑے اور میری بیگام یا کچھ اور جو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تم پاگل ہو رہی ہوتی میں نے اس پر پڑھ رکھا ہے کہ یہ پاگلپن نہیں ہے یہ بڑی اچھیزمنٹ کے لیے بڑی کامیابی کے لیے اچھو کا سفر ہے اور میں بتا رہا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں اچھو کی عمر میں آپ سکولی جب آپ کو کہانی سناتی ہے آپ دیکھیں بچی اس میں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ سمجھ رہی ہے یہ نہیں ہمیں نہیں پتا لیکن اس نے سب سے پہلی بات یہ اٹینشن دینا سیکھتی گوھر کرنا سیکھا اس نے لفظ تو نہیں سمجھ سکتی لیکن ان سے ماں کے چہرے کے جیسٹن کو پڑھنا سیکھا جب کہانی سناتے ہوئے امیمہ مسکرہ رہی ہوتی تو وہ مسکرہنے لگتی ہے اور جب وہ کسی بات پر صرف سمجھیدہ ہوتی یہ بھی آنکھیں پڑھانے لگتی ہے تو آواز تو ہو گئے تو کہانی میرے خیر ہے کہ ہر اتوار سے ہوتے ہیں اور چین کی میں آپ کو امیثال کرنا رہا جب میں پڑھتا تھا تو زیبن نسا اسٹریٹ پہ دکان ہوتی تھی چین کتاب تو میں وہاں سے کچھ کرانے چینی کہانیاں بچوں کی خریف کے لیاتا جاتا میں پڑھ کر رہتے تھا وہ کہانیاں زیادہ تھی اسے انکروب کی تھی جس میں ایک بڑا ویژیو تھا اور نیچے کوچھا ڈائی نے ہوا کر دیتا جو اس کو جیلسٹریشنز کے ساتھ اچھے کہانیاں میں پڑھے لگیا پھر جب چین کی ترقی کی اشکا شور ہوا اور اسے ہٹ کر کچھ بھی نہیں اور جو مینر چاہیئے ایک اچھی نیشن پڑھ کر دیتا ہے تو میں نے کہا میں یہ کہانیاں میں دوبارہ بڑھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کیا اس کامیابی کی بنیاد جین میں تھی کہانیاں میں رکھی تو آپ سنکر حیران ہوئے ہیں جو اسکلز ایک کامیاب نیشن کو چاہیئے ہیں وہ سب اس کہانیاں کو چاہیئے ہیں اور اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں اور جو مینر چاہیئے ایک اچھی نیشن پڑھ کر دیتا ہے تو یہ اقبال نے بلاب آجا تو نہیں کہہ دیا تھا نا وہ گران خواب چینی سنبھلنے لگے یہ افیل جی قوم مشروع تھی دنیا میں لیکن انہوں نے اپنے نظام تعلیم سے اور اپنی کہانیوں اور لٹرچر سے آپ نے کچھ بڑا کیا تو وہ کام کرتے ہیں کچھ نہیں سوچتا وہ صرف کام کرتے ہیں اور میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ چین نے جناب پیدا کیا یہاں پر حقوں میں میرے دوست جہاں کے گڑی پوزیشن بڑھے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ چائے کا ایک گھنڈے کا وقفہ ہوتا ہے چینی دس منٹ میں اٹھر کام شن کر دیتے ہیں پاکستانی کے گھنڈے یہ حیبٹ کہاں سے آئیں ان میں کہ کہاں نہیں اسے آئیں اور آپ بلیب کریں چین نے جو جنیا میں ترد میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں جمیر الدین آلی صاحب سے میری بہت دوسری کہاں ہوں مجھے لڑائیاں کی رہیں آلی صاحب نے ایک دن مجھے ایک واقعہ بتایا کہاں لے کہ جب بھٹو صاحب چین گئے تو میں نے ان کے ساتھ تھا تیرگیشن اور وہاں جن ہم گئے تو ہمیں یہ بریف کیا گیا کہ جب فاہود اتنساں آئیں گے تو آپ صرف آپ لائے گا کوئی سوال نہیں کرے گا اب وہ جب باہو صاحب آئے تو آلی صاحب کہنے میں نے دیکھا وہ جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہوں چھوڑتے ہی نہیں اللہ 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 تو میں نے کہاں یہ تو بہت اچھا خاصہ ٹائم ہے ایک سوال تو ہو سکتا ہے تو اب وہ کہنے لگے کہ جب وہ مجھ تک پہنچے اور میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے فوراں سوال داب دیا ان کی ساتھ ایک لڑکی چیز آیا وہ چینی زبان میں پاک کر رہتے ہیں تو ان خاتوں میں میں نے کہاں آپ مجھے جلدی سے ماہو صاحب سے یہ کچھ کو بتائیں کہ چین نے اب تک ایک ایسا بڑا کام کون سا کر لیا ہے جس پر وہ بہت زیادہ مقمن ہو تو آلی صاحب نے بتایا کہ وہ لڑکی نے چینی زبان میں پانچیٹ کرتے ہیں ماہو صاحب کو بتایا ماہو صاحب نے انہیں بتایا لڑکی کہتے ہیں ماہو صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا ہے اب تم یہاں ایک نیا چیز دیں دیکھا ان اس کی پنچ رہے ہیں کہ ان میں وہ چلنے لگی تو وہ لڑکی نیرے کان میں آگا کہتے ہیں پڑھا دیا ہے اور کہانیاں کہ ہم نے انہیں صرف نساب نہیں پڑھایا ہم نے بچے کی جو بیسک نیرتی وہ بھی ان کو دے گئے کہانی کے شکل کہانی جادو آپ یقین کریں کہانیاں ہم آقسام ہیں جاسوسی ہیں مہنماتی ہیں ہے نا جی سبق آنوز ہیں کہانی کسی کوئی دور آپ ثابت نہیں کر سکتے کہانی کا جادو سر چڑھ کر اور نہ بول رہا ہوتے ہیں کیا ہکائیات ہے رومی اور کیا تھی ہکائیت ہے کیا تھی کیا شادی کی تمثیلیں اور کیا تھی کہانیاں نہیں تھی یہ قصص الانبیاء جو آپ چھپ چھپ کرا رہے ہیں وہ لوگ خود یہ جتکی آپ کہانیاں نہیں ہیں یہ سب کہانیاں ہیں اور ہر گوھر میں کہانیاں سکھائی جاتی رہی ہیں کہانی آپ کے بچے کی ضرورت ہے اچھی کامانی اتنی سے سنیں اسے بیاد کریں اور اسے پرفارم کریں سنائیں نہیں پرفارم کریں یہ آٹھ بھی سیکھیں اور میں جاؤں گا کہ آنے والی کلاسس میں ہم اس پر بھی بات کریں ہم کچھ لوگ ہیں جو اس کے ایکسپرڈ ہیں کیونکہ پرفارم کرنے سے اور پڑھ دینے میں بڑا فرق جب آپ پرسام کرتے ہیں تو بچے کی انگولمنٹ بڑھ جاتی ہو بچے کو بتا ہے بچہ بھی یوں ہوگی آپ سے بھی بچہ بھی بچہ بہت سکتے ہیں بچہ بہت سکتے ہیں اب یہ آپ سارے ڈرامائی جو ایفیکٹس ہیں اس میں شامل کر رہے ہیں کہیں خوف کے پھر خوشی کے پھر ہنسی کے پھر بچہ ہے تو سپنگوار ہوتا 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 ہے تو کہانیاں چھوٹے بچوں کو خاص کر رہے ہیں آپ سنائیں اچھا میں آپ کو یہ بات اور دکھا ہوں میں نے تھوڑا دیر پہلے کہا تھا کہ کہانیاں سنائیں کہانیاں پڑھنائیں کہانیاں دکھائیں نہیں یا کم دکھائیں میں نے ابھی کچھ ایسی ریپورٹس دیکھی ہیں جو انچان میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور میں شیئر کروں گا یا امریکہ اور یورپ میں بچوں کا ٹیلیویشن ٹائم لیوٹیٹ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب کوئی کریکٹر چیز بنی بنائی دیکھ لیتا ہے تو اس کا اپنا کریکٹر بنانے کی جو سرائیت ہے وہ کل ہو جاتا ہے تو وہ منہ نہیں کیا لیکن ان کا ٹیلیویشن ٹائم لیوٹیٹ کیا چھوٹے بچوں کو دو یا تین گھنٹے سے زیادہ اپنا یہ سنائیں پڑھائیں تو کہانی میں اپنا جادو اپنی طاقت اپنی حیثیت سابقتی ہے یہ مجھے نہیں پتا آپ کے سندھیوں کو سمجھے سندھ اٹھ کے رکٹر ہے رکھائے اور فقیر یہ ان کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں اور سب خامل سکھانیاں ہیں اور اس کو سندھی میں اکھانیاں چھوٹ چھوٹی کہانیاں ہیں اب اس میں سے کچھ بچوں کی نہیں بھی بہت اچھی جو میرے پڑھی ہیں اور ان کا انداز کہا ہے میں آپ کو سنا رو چھوٹی سکھانی ہے ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سبھی بہت ہو رہی ہے اور مجھے آگ جرانی ہے جاؤ کسی کے گھر سے آگ لے کر آگ اچھا یہ ذہن میں رکھتے کہ مرونہ وقت میں ماں سے نہیں ہوتی تھی تو دو یہ طریقے تھے یا پتھر سے رگھن کے آگ کرتی تھی اور یا کسی سے آگ مانگ ہی کرتی تھی تو بیٹا گیا اور ساری دستی میں بھوم کر آگے کہ نہیں کسی کے پاس نہیں کوئی نہیں دے رہا آگے تو ماں کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہیں سے بھی آگے لے کر آؤ جہنم سے لے کر آؤ تو بیٹا کہتا ہے ماں جہنم میں آپ کب ہوتی جہنم میں تو سب اپنی اپنی لے کر جاتے ہیں سب کہانی ایسی ہیں ایک نا جیسے چوہ ہی ہو جاتے ہیں چوہ ہی ہو جاتے ہیں چوہ ہی ہو جاتے ہیں ڈنڈا ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں چوہ کو دھونے اس کے پیشے جا رہا اور میں جانکا پھرستان میں کھڑا کہتا جائے گا کہاں آئے گا کہاں یہ ہی نا سوچیں کہ مکمل میں سے ہی جائے ہی نا ہی نا آپ یہاں جانا ہے آکر تو وہاں ہی آنا ہے یقین کریں زندگیاں بدل دینے والی کہانیاں میں آپ کو کہاں نہیں کہ جادو آپ کو بتاتا ہوں میں اسلامباد سے آیا اور یہ ان جلوں کی بات ہے جب آپ کو یہاں کر پراچی میں ہفتے کی دوگہ میں شروع ہو جاتی تھی اور اس کو آ کر چلتی تھی ہفتے سے سڑکوں پر ٹریکسی کا مرضا تھا گاڑیاں جلا دے جاتے ہیں اب میں اسلامباد سے آیا اور میں جس ٹیکسی سے کہہ رہا ہوں اوٹ کی طرف چلنا ہے وہ نہیں جائیں گے اور آپ ملیت کریں کہ کم اس کم تیس چالیس ٹیکسی والوں سے پوچھا میں ان کو زیادہ پیسے کی بیادت پر انہوں نے کہنا ہی نہیں ہے گاڑیاں جلا دی جاتے ہیں اب میرے پر سامان میں اکنیاں میرے پر بیٹھا ہوں میری پریشانی کچھ نہ مجھے میں ان دنوں آنکو چولی بیٹھنے مجھے کہاں نہیں آجاتی ہے اور میرے اندر ایک امید جاگ جاتی ہے پہلے کہاں نہیں سکتے پھر مسئلہ کیسے ہوں یہ میں نے اس کو ترجمہ کیا جانبی چھپی جامانی کہاں نہیں ایک سوجی چھپیوں سے آیا ہے اپنے گھر جا رہا ہے مجھے مجھے گھر بہت دور ہے پہلے بس میں سفر کرتا ہے تو اس کو پیدل چلنا ہوں پیدل چلتے چلتے ایک گاؤں آجاتے میں اتھاک بھی جاتا ہے اس کو بھو بھی بہت شدید بھی ہوئی تو ایک گھر بھی جا کے کہتا ہے میں مسافر ہوں یہاں سے گھر نہ ہوں وہ سب کہتے ہیں ماف کرو دوسرے گھر والا بھی ماف کرو تو اب یہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا اس کی حل اس کی سمجھنے اور پھر یہ کرتا ہے یہ گھر پہ جا کے نوت کرتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں یہاں سے گزر رہا ہوں مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میرے پاس شوربہ بنائنے کے لیے اپنا پتھر موجود ہے بس مجھے اجازت دے دیں کہ اپنا شوربہ بنائنے کے لیے اپنا شوربہ بنائنے کے لیے جس پہ پتہ چلے کہ پتھر سے بھی شوربہ بن سکتا ہے اس کو اپورچنٹی فراہب نہ کریں کہ ہاں آؤ پر تو اس نے ایک چکنا پتھر دھو پر اپنے بیک میں رکھا ہوتا ہے وہ اپنی زمدیل میں تو وہ یہ جاتا ہے اور اس پتھر کو دوبارہ دھو کے دیکچی میں ڈالتا ہے پانی گرم کرتا ہے اور یہ صورت سے کہتا ہے کہ دیکھیں میں تو پہ سے دور ہوں تو اس طرح نہیں بنا پاؤں گا لیکن اس طریقہ یہ ہے کہ جب یہ پانی بوائل ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سنگرچیں اور تھوڑا سنمام دارا جاتا ہے اس کو دے دیتی پھر کہتے ہیں کہ اگر ذرا سا اس مجھے لیسن اور پیاس کا کرتا لگ جائے تو اس کی کیا ہی بات ہو جاتی ہے وہ بھی لیاتی ہو پھر کہتے ہیں اس میں سوکھی روٹی تازی روٹی کہ کچھ ٹکڑے لاندیں تو آپ کے ایک نئی چیز کر جائے وہ روٹی بلا دیتی ہیں اس کو اب اس پر ڈال کے اور پتھر نکالتا ہے دھو کے واقع سٹھ لیتا ہے تو یہ اس کو کھاتا ہے خود بھی اور وہ بھی کھاتی ہیں جھوٹے موں یا سچے موں مبتعلی کرتی ہیں ہاں آیا تو ہوتے ہاں تو کہنے کوئی ایک کہانی تھی لیکن ائرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ایک ایسے شخص جس کو کوئی ٹیکسی والا دے کر نہیں جا رہا تھا اسے ایک راہ دکھائیس میں نے کہا سلیم صاحب آپ کہانیاں پڑھ کر اگر اپنی راہ نہیں نکال تکتے تو ایک کہان دنے آپ پر کام نہیں تھی میں نے ٹیکسی والا کو رکھا اور میں نے اس سے کہا دیکھیں مجھے پتا ہے کہ آج سٹائپ گیا دشوار ہے راسکسی جانا لیکن یہ تو آپ کو بھی پتا ہے نا کہ راسک مناس روڈ سلوڑا پڑھ تک کلیر ہے مہا تک کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ مجھے وہاں ہوتا دیجئے کہ آگے میں کوئی لے جائے گا مجھے آ کر اس نے کہاں مہاں میں آپ کو چھوڑوں بیس اچیس ٹیس ٹیکسی نے اکلار کیا لیکن باہت کرنے کا انداز بدلا کہ ایک سوڑا راضی ہو گیا میں سٹیکس میں بینڈ گیا اب میری یہ باہت شکا تھی کہ مجھے اس سے پرسنل رلیشنشپ ڈبلپ کرنی ہے within 5-10 منٹس میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کا کالٹو کہاں سے میں نے ہزارہ گناہ کیا میں نے کہاں ہزارہ میں کس جگہ ہے میں نے کہاں ہری پول میں کہاں میں نے کہاں وہاں میرے قدیز ہیں وہاں پرانہ چھانہ کے سامنے ارشد نام ہے ارشد تو میرا عزیز میں نے کہاں ارشد تمہارا عزیز ہے وہ تو میرا عزیز ہے اور رشتداروں کے نام پہنے ہیں اب جو ہم سوراب گوٹ پہنچے تو میں نے اس سے کہا کہ یہ سامان میرا سر پر رکھو اب دیکھیں میں سر پر ہی رکھنا چاہ رہا تھا لیکن میں اس کے جذبات سے کھلنا چاہ رہا تھا اور میں نے کہاں پس یہاں سے دو کلومیٹر ہے میں پہ در چڑھا تو اس نے کہا نہیں یہ تو آپ مجھے زلین نہ کریں ایسا آپ کو کڑھنے دعا تو جناب وہ دیکھر مجھے آگے بریش تک چلا گیا تو میں نے کہا اب وہ بریش سے آگے جاتے بھی در رہا تھا میں نے کہا نہیں ہے آپ کچھ بھی ہو جائے آپ کلیب کریں میں نے ان حالات میں اپنا ایک راستہ نکال رہا لیکن یہ راستہ بھی کہانی کریں اچھا ضروری نہیں کہ ہر بار کہانی یاد آئے تو آپ کو راستے ملیں لیکن کہانیاں آپ کو سوچنے والا اپنی راہیں ڈھونڈنے والا بنا دیتی ہیں اچھا ضروری نہیں ہوتا آپ ایک شاک مائن کے آدمی ہوتا ہے اور جب آپ کو مائن شاک ہے آپ ذہین ہیں تو آپ اس پر چلنا شروع کریں کہانیاں کمال دنیا کا ہر کممکیشن فلوپ ہو سکتا ہے اچھی کہانی اچھے اندار میں سنائی جائے تو نہ اس کا کممکیشن بڑھے گا نہ اس کا میسیج بڑھا گا اس کا چیز ٹک مہنچ ہے اچھا میں ایک چھوٹی چی کہانی سنا کر پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سوال آپ کی جائے میں نے یہ بھی شک کارنگیہ کے جوارہ فرانس کی ایک کہانی تھی اور آپ کی کہا جاتا ہے کہ فرانس میں سب سے جائرہ یہ کہانی سنائی جائے تو کہانیاں سے شروع ہوتی ہے کہ گھر کا ایک سبزہ کا ڈراؤن ہے باہیچا ہے اس میں دو دوستیں بیٹھ گئی کہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں ایک عورت بہت عمیر ہے اس کا بھو گھر ہے اور دوسری عورت غریب ہے جو کہیں اور سے آئے اس کی دوست ہیں عمیر عورت پوچھتی ہے تمہارا گھر پوچھتی ہے کہ کیا تم آج تک نہیں نہیں وہ اس سے پوچھتی ہے کہ میں نے جو بھی تاتا جی ان میں منائی ہوں تمہیں دیکھی نہیں پشلی والی تو تمہیں دکھائی تھی نہیں اس نے کہا نہیں تعلیم جاتی ہے اور غلام آ جاتا ہے غلام میں کہتی ہوں وہ میرا سیورا ورا سندھو پڑھا کرتا ہے سندھو پڑھا کرتا ہے اور اس میں وہ آنکھیں چونجانے لگتی ہیں ایسا سیورا ودیرے اور جوانا اس کی غریب دوست دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کہ دو بچے پی وہ سب دیکھ رہتے ہیں وہ دیکھ چھتی ہیں تو وہ عمیر عورت کہتی ہے کہ کیا تم اختب اسی طرح کریں ہوں تمہارے حالات نہیں بدھے تو بچے نہیں ہوتا بیرو بچہ ہوتا بیرو گئی تو کہاں رکھا چھپا کے دکھاؤ نا وہ اپنے دونوں بچوں کو بلاتی ہے اور اپنے سینے سر کھا دیتی ہیں تو بچے ماں کے اس مان کو یار رہتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھائی آج جو ماں نے ہم پر ہم سارا اپنی امیر دوست کے سامنے جس بان کا ادھار کیا ہم اس مان بٹوں کے لیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ فرانس کے بہت بڑے لوگ بنتے ہیں اور ان کو سچی کہانی کے طور سے دل سا گزایا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہانی جنسی بھی ہے لیکن اس میں ترشتوں کو گلیاں ایک تعلق اور محبت پیدا کرنے کی ایفرٹ ہے ملا بزا تو یہ کہانی برسہ برسہ نہیں سمائی جاتے ہیں تو کہانی مکمبر آئیں لوڑ ہے آپ چھوٹے بچے لوگ فرصف اگر زبان میں کچھ کے زبان میں نہیں کچھ سکتے ہیں اور یار رکھیں بچہ جتنا چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے لئے دیکھتا ہوتا ہوتا چلا جاتا ہے میں یونسٹر کے ساتھ کام کیا کرتا ہوتا ایز امیڈیا کنسٹرنٹ تو ایک ہمارا میکزین تھا اگر اگر پہلی بار ہی ہوتا پاکستان میں کچھ چھوٹے بچے تیسی چھوٹی پاکستان ان کے لئے میکزین آیا تھا تو میں نے مراشی کے چھوٹی تیلیشنے والا کو جمع کیا اس میں مصول برگاہدی کون کون نامر لوگ اور میں نے کہتا ہے چھوٹے بچوں کے لئے دیکھانے نہیں کیا اور آپ یقین کریں دوسرے دن فون آنا شروع ہو گئے کہ یارنے کچھ جتنا بچہ چھوٹا اثر جائے گا اس کی سٹھا پروزنگا اس کے لیون پر جائے گا اس کی سمن میں آ جائے گا اس کی زبان ہو اس کے پسندیدہ کریکٹر ہو اس کی پسندیدہ ساؤنس ہوں اس کی پسندیدہ ساؤنس ہوں میں ابھی کبھر سے نکلنے لگا میں نے کہا ہوا چھوٹی کو اپنی نظم سو سناتی جائے میں نے رئیس روگ کی نظم سنای اس کو میں شیئر کٹ کرتی بات کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کوئی مائی کا لگا مجھے یہ نظم دیکھا دیکھا دیا سکتا ہے آپ کو بہت آسان نہیں پہلی سبتا ہے کہ دو لفظوں پر نشکنجل نسرا یہی نام مکن ہے چیڑیا آ چیڑیا آ پانی پی دانا کھا چون 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 تیرے گھر منہ سا بچہ ہے اس کو لا چون 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 میں تو اب آپ پڑھنے کو جاتی ہوں تو بھی جا چون 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 آپ اور کریں چھوٹی سی نظم میں بچے کی چھوٹے بچے کی پسندی جائے ساؤں ہے اس کا پسندینا کریکٹر ہے چون 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 اس کے اندر میسیج ہے پڑھنے کا ٹھیک ہے نا اس کے اندر میسیج ہے محبت کا ہے نا میں کتنے لوگوں کو اچھے دکھنے واروں کو میں چیلنج کر چکا ہوں اور اچھے لکھوں on پارہ تو مجھے نہیں پتا کتنی باست آنا آپ ہندو گئے موو 있 کریں نہیں کچھ expression ہی دینے میں کامیاب ہو کچھ آپ کو سمجھانے سمجھانے میں کامیاب ہو آپ اپنے بچوں میں انبار ہو جائیے اس لئے آپ کو دکھ کر دیتا ہوں دیکھیں وہ کس کا کاور ہے مشہور حلیق جبران حلیق جبران کہتا ہی یہ تو بچے ہیں ان پر ضبطفتی اتنا حکم نہ چلا نہ انہیں اپنے پیچھے چلنے کے لئے ممکن ہو تو تم ان کے پیچھے چلنے کیونکہ یہ آنے میں زمانوں کے لئے پیدا کیے گئے ہیں جو زمانوں کے لئے پیدا کیے گئے ہیں جب تم نہیں ہوگے کیونکہ ہم ماں باپ کا کام ہے کہ ان زمانوں کی ہم آہنگی ابھی کیسے پیدا کریں وہ ماں باپ گامیاب ہوئے جنہوں نے آج سے 10-10 سال پہلے کچھوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کچھ سمجھا دیا روبورٹک سائنسز کے بارے میں کچھ کہانیاں پڑھا دیں نینو ٹیکنالوجی کو کسی حوالے سے اپنی کتابوں میں لے آئیں آج اس کے لئے آنے والے دور بھی سائنسز کچھ اور ہوں گی تو اس کو پڑک کرنا ماہرین کریں گے کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے کیا ہونے والا ہے آج کی کنانیاں کن کونسٹ پکڑی ہیں ہوں تو اپنی ایفرٹ نہ چھوڑے اور میں ایک بات ضرور کہتا ہوں تمام ماہوں سے خاص طور پر مجھے تو اس میں اللہ کا شکر پر ایک سکسس ملی گئے نمبر وان یہ کہ ہم جتنے بھی طریقے سیکھ جائیں بچوں کو کیسے بڑھائیں کیسے آگے بڑھائیں کیسے تریلے بنائیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس سب چیزیں اللہ 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 نہ چاہے تو کچھ میں نہیں ہوتا تو ایک کو اللہ سبجل کریں اللہ مجھے یہ ہی بتا ہے میں اس کی کوشش کر رہا ہوں پر تو میری کوشش کو کہاں جاتا ہے اور دوسری مگر اہم بات یہ ہے کہ وہ با خدا آپ یہ کرتے دیں گے بڑھی کان جانے پی لے گی کہ آپ کسی اور کے بچے میں بھول ہو کسی کو پڑھا دیں کسی کو کتابیں جا دیں کسی کو اسکول چھوڑنے آ جائیں کسی کی ہیلک کر دیں پتہ نہیں کون سا ہاتھ آئے گا آپ کے بچے کی مگڑ بیہواد ہے اگر تنی سوال کرنا چاہئے پتہ نہیں کون سا ہائے آپ نا آج ملد کی دیں چلی گے اس کو سوال کرنا چاہاں اچھا بچہ بچے سوال کریں ملما اچھا سوال کریں سوال کریں سر آپ کی بچے جدی کو آتے ہیں اور کوئی بات مانتے نہیں کہ اس بات پر آپ پر کہیں گے اپنے ترزیمت ترور کیجئے میری کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ اس کا ٹائٹل ہی ہے امی ابو کے لئے اور وہ کتاب میں آنکھ میں چلی تھا آخری سبار اکر کرتا تھا اس کو احسان نہیں تھا میروں کے لئے تو جب میں نے اس کتاب کو کمپائل کیا اور کتاب کی شرط میں لانے کی کوشش کی تو میں رکھ دیا اور میں نے دیکھا کہ ایشوز کو چینج ہو گئے کیونکہ خاص طور پر جب سے چھوٹی سے دیوائی سے آئی نا اس میں دنیا بدل لیے تو میں نے کوئی اپنی کتاب ڈراؤ کی اور میں نے آج کے ایشوز پر مائن نے نفیاد سے بلا کچھوں کے سپسٹر سے بلا اپنی راکھ دیوائی شرط اپنا تجربہ شاید کیا تو کتاب مکمل ہے پر میرا خیال ہے وہ ماں کے اچھی کتاب ہوگی انجااللہ جب کتاب آئی میری کوشش ہوگی کہ میں سسکول کے دوسط سے پیرنٹس کو اس کی فبر کرنا اور وہ آپ پڑھیں اس پر اچھے ٹکس ہے ویسے تو بہت سی کتابوں سے جس کی جا سکتی ہیں رہو ساپ کی بہت اچھی کتاب ہے درچوں کی نسیات اگر آپ کو پڑھیں اور مجھے ایک بار خوش مہنی ہے کہ پیرنٹنگ پر شاید جتنا بڑا کے اٹھاپ میرے پاس کتابوں پر شاید ہی دیو کے پاس میں نے اٹھاپ کتابوں پر شاید ہی دیو کے پاس مجھے اٹھاپ کتابوں پر شاید ہی دیو کے پاس سر ایسے کے پچھوں کو جو میں کہانیاں سناتے ہیں تو وہ کچھ کریکٹر جیسے میرے پیٹا ہے وہ سمبا پر پٹنبا اس نے اپنے خیالاتی ایک بنایا تھا تو وہ کہتے ہیں مجھے پسی کی کہانیاں سنیں وہ کوئی اور کہانی سنا پسند نہیں کرتا اور وہ سوالات بھی نہیں کرتا اس کے پاس وہ کہتے ہیں پوری کہانی سنیں میں پس سر کہانی سنوں تو سوالات کیسے ان سے مطلب وہ کیسے عادت دینا ہے آپ اس کو چلے دیں یہ تو سن بھی اچھا لگا اس کے درمے میں تبا کے لیے بوچھکا ہے تو آپ کسی رہی کہانی کے کریکٹر کو تبا کے نام سے تروجہیں اس کو سناے اور جیسے اس کو تھوڑا سا براہ آمچور ہوگا کہانیاں سنے گا آپ سے آپ کی باتوں سنے گا تو وہ بچھے اچھے 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 اب بل سب کہانیاں خود وہ قدر قدر پر سوالاتی ہیں آپ دیکھیں نہیں آپ نے جب آپ بچھے کو کھانی سے آ رہے ہوتی ہیں اور وہ جین آیا وہاں سے تو بچھا آپ سے پہلے کہیں گا وہ پھر جین نے کھا لیا نہیں کھایا نہیں بچھا تو بچھا تو آپ سے آنے چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ سبہرکمہ پہ ایک کھٹے تو آپ اثر میں تو آپ کو بچھے کے ساتھ اپنا کمیونکیشن دلگا رہے ہیں اس میں گیپس آئیں اس میں سکتین آئیں اس میں آپ اسے ارزل کریں کہاں جا رہے ہیں سوچ کے پریکس پر جا رہا ہے کہاں تو ہمیں اپنی تربیت کرتی رہے ہیں بچے کی طرف پر جتے ہیں مجھے 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 میں نے یہاں یہاں آج پہلی بار جسی سب سنا ہے اس سے پہلے میں اپنے بچوں کی کامیہ وغیرہ سنا دیں کچھ سے ہی میرے سہم پر آتا ہے اور میرے بچے جو آنا کامی سننے کی بھوش ہو میں روز آنا ایک میرے کانیشن آتا ہے اب میں جو انا آج خاص اس کے لیے آئی ہوں کہاں مجھے اور اچھی چیٹس ملے گے میں اور کسی اچھی چیٹانیاں اپنے بچوں کو سنا ہوں تو بہت اچھا لیا ہے بہت کچھ میں نے سکھا ہے انشاءاللہ راجات ہم عظیم سے کنٹی بھی لگیں اور جب سے میرے کانیشن آنے شروع کیے میرے بچوں کو تو میرے بچوں میں بہت چینک آئے ہیں اور ماشاءاللہ بچوں کو میری باپ بھی مانتے ہیں اور ان حضیب بھی کم کرتے ہیں بہت فرکاتے ہیں ماشاءاللہ اچھا میں آپ کو بتاؤں تو سوشی ہوئی آپ کا انورمنٹ لیبل دیکھتے بچوں میں اور یہی لیبل چاہیے ہم سب کو میں نہ ہر کام میں بلیف کرتا ہوں کہ ایک وہ کوشش ہے جو آپ نے دماغ صرف کرتے ہیں اور اس کے اندر دونی سی روحانیت شامل کرنے ہیں دعا شامل کرنے ہیں اللہ پر روحال کرنے ہیں اور میں آپ سے آج بادہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں آج گھر جا کر اپنی یادیہ سے بھی کہوں گا کہ میں آج جن ماں سے مل کر آیا ہوں آج ہم دونوں بچوں کی سکسس کے لیے دعایں گے بچوں کو جھوٹ بولنے میں کیسے روکیں ہیں جھوٹ بولنے ہیں کوئی انپارمنٹ میں دونے نہیں وہ خودتہ سکول میں اگر کوئی چاہتی ہے بچوں کو بتائیں گے کہ کہاں کوئی یہ جا چکس کے چڑھا لی کوپیز پھٹے لی ہوں گی یا خودتے پھار لی یا پرینڈز ہیں اس طرح دیکھیں ہماری بدخسمتی ہے کہ ہم جہاں پیدا ہوں گے جہاں رہ رہے ہیں ہمارے اطراف خرابیاں نسبتاً جاتا ہیں جن سوسائیٹیز کو بنا کہتے ہیں انہوں نے بغیر کی انہوں نے بہت بہت کمال کی اچھا ہیں انہوں نے چھوٹ ہم مائنس کر دیا ہم نہیں کر سکتے ہیں مہانے بالیاں رکھتے ہیں چک کر دیتے ہیں ہمیں کہدی میں گھر بدیوں سچ سنتے ہیں سکول میں بھی سنتے ہیں تیچر سے بھی اگر کوئی زمداد سکول نہیں ہے اگر ایم ایسے سکول ہے اگر بس کوئی آگیا سرکاری بلادمت پہ تیچر کر لیکن اپنے اندر سے تیچر نہیں ہے تو ہمیں کسی آبیہ نظر آتی ہے تو آپ کو نسبتاً زیادہ میند کرنی ہے دوسرے ڈبوں پر مقابلے میں لیکن میند دیکھیں میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے ویلیوز پہ ٹی سی ایف کی ویلیوز بنانے میں بھی میں شامل رہا ہوں اور بھی میں نے یہ تازہ جوب چھوڑی ہے فیصل ٹینکی میں نے اپنی ویلیوز اور مشن ویچل سے کام کیا ہے اور اس پہ میرا ایک تافی مطالب ہی ہے میں کہتا ہوں کوئی دھر کوئی فرق کوئی ادارہ اگر ویلیوز کے بغیر ہے تو وہ زیرو اس کے اندر سلابیوں اور مسائل پیدا ہوں گے اپنے گھر کو ویلیوز کا اٹھر بنائیں بچے کے لئے دعا کرنا اور بچے کو سمجھانا ترک نہ کریں دو مہینے میں چھ مہینے میں سال میں آپ کا بچہ پاؤزیٹیوز راستہ اختیار کرنے گا یہ تہہ لیکن ایفورٹ کا لیول اچھا ہونا چاہیے اور دعا اور جس طرح اچھی ہمیں چاہیے انشاءاللہ آپ کا بچہ ہو جائے گا اسے بتائیں گے ایسی کانیاں پڑھائیں گے ایسی بات اٹھنا ہے کہ جھوٹ کے کیا نقصہ سچ کے کیا فائد ہے اور اللہ تعالیٰ سچ بولنے کا اسے کتنا خوش ہوتے ہیں سچ بولنے کا یہ کتنے انعامات رکھے گئے ہیں دنیا میں جو لوگ سچ بولیں ایسے بڑے لوگ بنیں بڑے آنکی بنیں ان کو ایسی پرسنیلیٹی ایسے لوگ کتابیں پڑھا کریں کتابیں پڑھا کریں کتابیں لے جائے گا میں نے یہ دیکھا ہے کمز کم مجھ پہ تو بیگرافیز نبا میں جہاں سوتا تھا تو میرے بیٹ کے ساتھ ایک تو شہر تھا وہ صرف بیگرافیز تو پھر میں میرے بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو بیٹ نے ان کو دے دیا اور بیگرافیز کو میں نے ان کے ساتھ رکھا تو میں نے کچھ سوال نوٹ دیا تو بڑے لوگوں کی جنرلی پڑے لوگوں کی انہوں نے دنیا نے اچھے کام دیئے پڑھنے سے ہی دنیا پڑھ جاتے ہیں پھر آپ کو ٹوکنانی پڑھا وہ ایک ٹریک تر چل پڑھتے ہیں ایک خاص انداز سے سوچنے کتے ہیں تو دعا رہے ہیں آپ کا بچہ کی انشاءاللہ پوزیٹیف تنکن کا اور اس کا شروع ہو جائے ہو جائے گا اچھا اسلامی سوریز کے جہاں جب میں چھوڑی تھی تب سے مجھے سوریز پڑھنے کا بہت چھوڑتا ہے جب میں کوئی اچھوڑی چھوڑی ایک یا جو اچھوڑی سوری دیتے ہیں کہ ہم اپنی پوکٹ پڑھنے سے لیا کرتے کیونکہ نانے ہال بھی بہت بڑا ہمیں میں بچوں کو بھی سناتی ہوں اگر میرا ایک کچھا شوق سے سنتا ہے جسرا بچہ رہی نہیں سنیلا آگے سن کے تھاگ کرتا ہے اس کو ڈائنو سورس مگرہ زیادہ پسند ہے تو بہت سننا پسند کرتا ہے اور ان کو جیسے لڑائی ہو گیا کروانا جو کھلونے ہیں تو وہ چیز زیادہ پسند کرتا ہے لیکن جو بڑا بہت سوری سنتا بھی ہے اس کے لئے مجھے پوچھنی تھی کیا فوکس اور بچوں کا جو کانفیڈنس ہے جو سوری سکھوں ہم اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں ریولم کر سکتے ہیں اور کس طرح پر کرتے ہیں دیکھیں آپ کو جو بھی تبدیلی مسکت تبدیلی آئے گی تو آپ کی مسلسط کوششوں سے آئے گی کہانی اس کا ایک اہن حصہ ہو سکتی ہے لیکن سب ضروری نیکی اسارہ رولی کہانی کا ہو میں نے کہا نا گھر کا ماحول آپ کا سمجھانے کا انداس سچوریاں بچوں کے مسیحاتی مسائلتی سمجھنا بسکس کرنا ایسے پروگراموں میں آنا اگر آپ کی یہ کوششیں مسلسط جاری رہیں گی تو ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے در کھولے گا سکسس کھا لیکن کھولے گا اللہ کہیں نہ کہیں سے کھول دے کیونکہ میں ہر دفعہ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مجھ جیسے بندے کو جس کو گھر والے میٹھے کی بات کہہ دی اللہ کہ آگے نہیں پڑھو گے اس کی بچیوں کو یہاں تک پوچھتے ہیں کہ اس کی فیشنری زید اور ایفرڈ تو ہے نا اور دعا ہی تو ہے تو آپ اس کو نا چھوڑیں اپنی کوششوں کرنا چکھو اور جہاں اپرچنیٹی ملے کسی کو سننے گی کسی کو پڑھ نہیں گی آج آئے ٹیچر سے بیٹھے بچے کو مسکے ڈسکس ملے گی بتائیں گی یہ ہے یہ آپ کو کوئی بات بتائیں گی تو یہ جو آپ کا ایک کمپنیکیشن رہے گا ٹیچر سے لوگوں سے پرے رکھے لوگوں سے آپ ٹی وی کو کچھ بات سنے گی آپ کو فنافل ہو جائیں بس اور پرد آئے گا بچے کو اکرہ جانیا ہوئی تو بچے کو پوٹری رہے اسے کی کلما ہوگیا رہا ہے سونے کی دعا ہے کھانا کھانے سے پیدے کی دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا تو وہ تو سب بچے پڑتا ہے مراؤں پوٹری رہا پوٹری رہا ہے مراؤں پوٹری رہا ہے جیسے آپ پوڑ رہے ہو سٹوریز بگا تو تو وہ سناتے تو اس پر فوکس نہیں کرتا اس پر چلا جاتا ہے جس سے کہ اگر کوئیم سناتی ہوں یا کلمہ یا اس طرح سے تو وہ اپنی فوکس دیتا ہے مطلب یان سے سنتا ہے مجھے ایک سٹوری سناتی ہوں تو وہ وہیں سے ہٹ کر ہی چلا جاتا ہے تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈائن سال کے بچے کو کون سی سٹوری سنانے چاہیے کہ اس کو انفرار سٹور پر پہلی بات تو یہ زیادہ میں رکھیں کہ ہم جتنے بھی جواب دے رہے ہیں ہمکو کہ مہد اندازوں اور خیاس کی بنیاد پر دے رہے ہیں کیونکہ اصل ٹریٹمنٹ تو اسی وقت ہوتا ہے جو ڈاکٹر کو دے لیں مل لیں، نقص چیک کر لیں ساری چین ایکوں کے سامنے آجائے تو اس زیادہ آپ بہتر بات کر سکتے ہیں ایک دوسری بات ہے میری لیٹیشنس ہے جو راستے لٹرچر سے اور کہانی سے نکلیں گے وہ تو میں سجز کر دکا لیکن اگر کوئی بچہ کسی نسیاتی یارتے کا شکار ہے وہ مابا آپ کے انداز ہائنلنگ سے کہیں ڈلٹ ٹریک پر چلا گیا ہے تو وہاں آپ کو اسے تیک ڈاکٹر کی ضرور پڑے دیکھ بائیں نسیات کی ضرور پڑے جو میں نہیں کر سکتا دیکھے نا تو اصل میں میرے تظیر جو اس طرح شورٹ کٹ اور بہتر راستہ ہو سکتا ہے اپنے بچے کے ساتھ آئیں اور کچھ ایسی ٹیچر جو آپ رکھتا ہوتے ہیں بہت اچھی ٹیچریں چھ بات کرتی ہیں اچھا سوچتی ہیں اچھی مشروعے دیتی ہیں اگر بچے کے شہہہ ساتھ کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ ٹیچر آپ کو اچھی مشروعے دے گی خی وہ ہیں اچھا ایک بات ضرور کیا کریں میں آپ بھی اور دوسریوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بچہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا کہ اس کو شہباز دینے میں تاخیر کر رہا ہے ایک دوسری بات ہے اپنے بچے لوگ آئے ہوں اور آپ کے گھر میں مہاں دوست بچے سے اپنے مان کا اظہار کیا رہے ہیں رو گئیہ تمہیں کہاں ہوں یہ میرا بیٹھا ہے اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ اور کل اس کو انہوں نے ایک رات پہید ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بھی شہباز دینے یہ جو بچوں سے مان کا اظہار ہے نا یہ ان کو بڑا کر رہے ہیں آپ اسے ہیرو بنا رہے ہیں نا مان کا اظہار کیا ہے کتنے لوگوں کے سامنے رہے ہیں کہ اس کی تاریخ ہوئی بچے تو ہیرو بنا رہے ہیں نا تو آپ اسے ہیرو بنا رہے ہیں اپنی اپنی ڈلتیوں کا جائزہ لیں اچھے لوگوں سے مشورہ کریں اور دیکھیں آپ کی طرف سچی ہے اللہ آپ کو راستہ سکتا ہے یہ میرا بالکل یہ میرا experience ہے اسلام لکھوم مجھے میں نہیں کرنے اس میں kahveбо سے کام کرنے اور دیکھیں گے میible کے مطعمق ہے ڈلتیوں کا از چانے کی ہے ہمارے میں سے ہلوں نے بچے دیکھ collective اور جب وہ بچے اپنی کی اپنی کیا ہوتا ہے گرلت کو لازٹ کو دیوی ہوتا ہے اور بچے کو تھی کن پاہتے ہیں تو وہ بچے کو تھی کن پاہتے ہیں اور ایل نائد میرے اور 6 years بعد ہمیں یہ رائع ہو کہ ہم سے بچے کو بہت مشکر کیا گلت کیا اور اس کی وجہ سے بچے کی بیہیور کی شوز ہے اب ہم سے کام کرنا پر شروع کرتے ہیں ویلی نائد آئید اپنے 6 years later کہ ہم نے بہت مجھے کر دی بچے کو حراب کر دیا اب ہم جب اس کو پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ کرنا پر شروع کرتے ہیں تو بچہ اور تیٹرم دکھاتا ہے اور جب انسی تیٹرم پر اور پیشنٹ کرتے ہیں تو ہمارا اکسوشن نگل پر ہی اور نکل رہا ہوتا ہے تو اس دب اس پیشنٹ کو کیسے کنٹرول کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے سکر چکے اور ہم نے بیرے بھی کر رہے ہیں لیکن اب اس کو وہ اپنی کیا جاتا سکتا ہے لیکن میں اس کو تو اپنی بات دیکھ اپنی بات دیکھا اپنی بات دائیں اور اگر یہ نحسوس کر رہی ہے بچہ مانس کا بس نادا پیچھی جائے تو بچوں کو جمعہ رہے ہیں سیاہت ایک سمینے جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور صرف ایک سوال ہو اور میں آپ کو ایک ایسان اس کا تلفلیز کر کے چلے جاؤں کہتا ہے آپ کا بچہ بلے بلے اگر آپ شہر دے جائے ہیں ایسا نہیں ہوتا اس کا پریکٹی کے لیے چیزوں کو دینے ہیں اس کا پریکٹی کر آسپیکٹ جیتا ہے وہ تخازے کرتا ہے تو آپ اس کی کوشش میں رکھ رہے ہیں پھر دیکھیں ایک بچوں کو بخار ہوتا ہے اس کا بخار نہیں ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ریاستہ آپ ترک کریں کہ پہلے محمدہ کا ڈاکٹر پھر آرہی ہاؤسپیٹل کا ڈاکٹر پھر آگا خان کا ڈاکٹر پھر دم پھر دروت کوئی چیز چھوڑنے ہی نہیں ہاں کیونکہ وہ آپ کو سب کچھ کریں گی کیونکہ وہ آپ کو تکلیف میں نظر آ رہا ہے لیکن وہ جو ایک اور تکلیف ہے جو اس کو فیوچر کے لیے بری طرح ڈاکٹر کر رہی ہے اس کو ہم اس طرح محسوس نہیں کرتے اسے مجھے لے لیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ جو جہاں جہاں تک ہی پرابلم آ رہے ہیں وہ پرابلم اور پکے ہوتے چاہے ہیں کوشش جاری رکھیں میں نے یہ سیکھا اپنی زندگی میں اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا میں نے اس کو کہا پاگل ہے میں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن میں نے دیکھا کہ وہ دو سال بعد بھی اس کی کام کی بھی کلتش کر رہا ہے اور بالاخر وہ کامیاب ہوا اور میں شاید دنیا ہو رہا ہوں میں ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں میں نیپا میں جب آپ کو وہ نیم ہو گیا ہے پہلے وہ نیپا کر رہا تھا تو میں نے جب پاکستان میں چینل سارے کے دھڑا کر تو میں وہاں فیلم اور ٹیری پروڈکشن کی کلاس میرا ایک پرگام تکا کرے ہیں وہ میں چلا رہا تھا ایک لڑکے سے میں اتنا چلتا تھا میں دیکھتا تھا اس میں سماعیت نہیں ہے وہ خم پھنگ ہوا گیا اپنے پیسے دے کر وہ اپنے پیسے بھی زائر کر رہا تھا میں کہتا تھا یا تم نائے پروڈکشن بعد میں میں نے گیا ہے ریالائز کہے کہ میرا ایک کا چیز نہیں تھا لیکن اس بچے جب اس ایفرس کا پتا چلا وہ مجھ سے نکل کر پہ ہی جاتا ہے پھر برامہ دیکھتا ہے پھر پر پوچھنے لاتا ہے پھر لیورسٹی کے پروفیسر سے جائے کہ وہاں بیٹھتا ہے تو میں نے یہ ساختہ کو خود ہی کہا میں نے کہا یہ نا بہت ایفرس سے بھی کم اور کا یعنی ایفرس سے بھی میچے کا یہ ایفرنٹ ہے لیکن اس کی جو ایفرٹ کا لیول ہے اسی بہترین ایفرنٹ سے بھی آگے کا ہے تو مجھے ڈر لگ رہا کہ یہ کچھ کہلے گا اور آپ یقین کریں اسی لڑکے نے دی دو تین چار سالوں میں جو کارکٹ سیکٹر کی بھی ڈرکومنٹریز دین نہیں تو میری کو آنکھے پٹی رہ گئی رکھتا تھا کوئی ہالی وٹ سے یا کوئی انڈیا سے ایک ڈرکٹر آئے سکتے ہیں تو ثابت کیا کر رہا ہوں کہ جس نے اپنی ایفرٹ نہ چھوڑی جو مسلسل لگا رہا اور جس پریشان نہیں رہا مسلسل پریشان رہتا ایک نگیٹیو جیت مسلسل ایفرٹ خود بھی ٹھیک رہیں ایفرٹ بھی کریں اس بچے سے اپنا تعلق ٹھیک رکھیں اس کیلئے مشاہد کریں کنفیوز نہ ہو بی کلیر تو اس ایفرٹ میں راستہ بن جاتا ہے راستہ بن جاتا ہے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں آپ سو سکسکسفل بچوں کو لے آکے بیٹھا دیں یا سب کی سٹوری ایک سرمی نہیں ہوگی ایک کرن سے پڑھائے ایک کہیں سے پڑھائے ایک گورنمنٹ سکول سے پڑھائے ایک دیکن سے پڑھائے اس کو کوئی ٹیچر ملا اس کو کوئی ٹیچر ملا کوئی کہیں جاتا تھا کوئی بہن پہ جاتا تھا کسی کو ابا چھوٹی پہ تو پھر کیا ہو جائے اس کا مطلب سکسس کے کئی راستے ہیں ایک نہیں ہے لیکن سکسس کا راستہ ہے انہیں کیلئے جو ایفرٹ کرتے ہیں تو اپنی ایفرٹ نہ رکھیں یعنی اس سے زیادہ خوبصورت کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ماں کو جب انہ نے بچے دے دیا یہ تو زندگی تو ایک مقصد دے دیا اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو گیا لگ جائے اس مقصد کے لئے پرشو ساماندین شخص سر میرا پرشنس یہ ہے کہ میرے جو بچے ہیں 3.6 ایفرٹ کریں اس نے ابھی سے اپنی ایفرٹ کرتے ہیں میں اس کو پرنسیس اور پرنس کی انہوں تک کہا جا رہا ہے ہی پرنس پرنسیس کے سوری سے سناتی ہوں تو وہ اپنے آپ پرنسیس سمجھ دے اب اس کی جو انہاں سوری فنیش ہوتی نہیں ہے کمپنس میرا پینکو آیا جاتا ہے لیسا اب سو جائیں نہیں اگے کیا ہوگا استوری finished ہوگئی ہے نہیں مممممممممم اگے کیا ہوگا آپ راس پرنسی اے میرے حسیبن قیرے ہیں کہ کیا سونا رہی ہے آپ چی کو اور کبھی کو انہوں کو فنیتی فرش ایک اینیماز آیا رہا اس کی جو انہوں سے سوری بنا رہی ہے اس کے سوری بنا رہی ہے اسے اس کے سوری جائے اٹھو کھا موسیقی 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 ہے بچہ اور بندر یہ نکال ہے صرف نکل کرتے ہیں نہیں جو آپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سج ہوتے ہیں سج ہوتے ہیں آپ جھوٹ بوتے ہیں اور جھوٹ بوتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں اپنی بات ہو رہی تھی کہ وہ ابا جو ہیں وہ سرک پر ٹوپی مہنتے ہیں جمعیک بجا رہے ہیں اس کو کسی نہیں کہا وہ ٹوپی نھو رہا ہے وہ کی بھی رہا ہے کہ مسئل میں جا جا رہا ہے جیسے بھائی کر رہا ہے بڑا ہے سب وہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے رول موڈلز کو دیکھیں اور جو وہ کر رہے ہیں وہی طریقہ وہ بھی اتیار کر رہے ہیں رول موڈلز بن رہے ہیں ہم کے لئے لگے رہے ہیں ڈابلم آئے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں آپ کو بہت اچھی ہیں میں صرف جتنی چاہتا ہوں سب تک ملا ہوں میں بہت انٹریس ہوں اور آپ لکی ہیں آپ اس اسکول میں یقین کریں کہ آپ سے بچے بڑھ رہے ہیں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور مجھے تو انٹین کریں کہتا ہے وہ بھیکر والی ماں کو بھی لیا تھا تو وہ بھی رش کر رہی ہوتی ہی ہی انکہ ہم کی بھائی رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں جزاکردہ جی اور میری کسر کوئی کبھی کیا آپ مجھے مجھے رہ reconstابت مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں موسیقی